پیارے دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لائی وظیفہ یوٹیوب چینل میں آپ سبی لوگوں کا ایک بھر سے استقبال ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک بڑا خاص عمل بتانے والا ہوں ایک مٹھی چینی لے آپ اور اس پر اگر آپ یہ کلمات یہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ جو چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ یہ پڑھ کر دم کرتے ہیں اس کو اپنے کھانے والی جو چینی ہے جو کچن وغیرہ میں چینی رکھتے ہیں اس کام کو کرتے وقت اگر آپ پاک صاف ہیں وابضو ہیں اور آپ کو پورا یقین ہے روحانیت پر تو یہ چینی اگر آپ اپنے بچے کو کھلائیں گے کھلانے سے مطلب یہ ہے کسی کھانے کی چیز میں کھلائیں گے یا چائے کی شکل میں اس کو کھلائیں گے تو کسی بھی طریقے سے آپ بچے کو اگر آپ وہ چینی پلائیں گے چائے میں ہو کسی میں بھی ہو تو بچے کی ذہنیت بڑھے گی اور بچے کا جو دماغ ہے بہت تیز ہو جائے گا اور ہمیشہ اس کی یاد داشت بہت تیز رہے گی جو بھی چیز بچہ پڑھے گا اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے یاد رہے گا اگر یہی چینی شوہر اور بی بی یعنی ہزبینٹ بائی فکر اس کو کھاتے ہیں کھانے میں چائے میں پیتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان میں بڑی محبت ہوگی اور اگر تمام فیملی کے لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں تو تمام فیملی کے جتنے بھی لوگ ہیں جو اس گھر کے اندر اس میں بڑے آپس میں بڑا اخلاص سے رہیں گے بڑا خوشی کا محول ہوگا اس گھر کے اندر بڑی رونک سی دیکھنے کو ملے گی اور اس کی تیسری جو بڑی اس کی فائدہ یعنی فبائد دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس عمل کو پڑھتے وقت چینی ہاتھ میں لی گئی ہے چینی پر دم کیا گیا اس کے بعد جس مقصد کے لئے آپ دعا کریں گے جس مقصد کو لے کر کہ آپ ذہن میں بیٹھے ہیں اس کے لئے آپ دعا کریں گے اور دعا کرنے کے بعد دم کریں گے اور اس کے بعد اس چینی کو کھا لیں گے تھوڑی چینی لے کر اس چینی کو کھا لیں گے یقین جانے کا مقصد بھی آپ کا پورا ہو جائے گا وہ دعا بھی آپ کی پوری ہو جائے گی اور جس حاجت ویش اچھا کے لئے آپ نے اس عمل کو پڑا ہے وہ بھی آپ کا انشاءاللہ بہت جلدی پورا ہو جائے گا تو یہ ویڈیو بڑی خاص ہے آپ لوگوں کے لئے اور بھی اس کے بڑے فبائد ہیں اگر کوئی بیمار شخص ہے گھر کے اندر اگر آپ اس بیمار شخص کو اس کو کسی نے سیچویشن میں وہ اگر پڑا ہوا چاہ چھوٹی بیماری ہے چاہ بڑی بیماری ہے اگر آپ اس کو یہ چینی کھلاتے ہیں یا کسی طریقے سے اس کو پلاتے ہیں تو اس کے شریر سے بیماری بھی ختم ہو جائے گی یہ روحانیت کی بڑی کامیاب چیز بتا رہے ہیں اور اسی سلسلے میں دعا بھی آپ کی جس مقصد کے لئے آپ یہ چینی والا عمل پڑھیں گے انشاءاللہ اس مقصد میں بھی آپ کو کامیابی مل جائے گی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہر بیماری کا ہر چیز بیماری و تمام چیزوں سے بچاؤ کا علاج بتایا اسی سلسلے میں ہمارے پاس کامیاب سورہ مبارک ملتی ہے جس کا نام ہے سورہ فاتحہ اس کے اندر اللہ نے بہت ساری حکمت رکھی ہے اگر اس کو کوئی طریقے سے یقین سے اس کا ورد کرتا رہے تو اللہ وہ تمام نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی بڑی حکمت رکھی ہے تو یہ دونوں چیزیں اس عمل کا پارٹ ہیں یعنی اس عمل کا حصہ ہیں اسی پر یہ پورا عمل ٹکا ہوا ہے سمجھ رہے ہیں اگر آپ روحانیت سے واقعی میں پریچت ہونا چاہتے ہیں روحانیت کا اصل روپ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں واقعی میں روحانیت کا اگر آپ فائدہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ عمل میرے کہنے سے آپ لوگ ضرور کریے گا اپنے پریبار کی خوشیوں کے لیے اخلاص کے لیے اپنے پریبار میں آپس میں محبت کے لیے یہ عمل ضرور کر لیجئے ایک عمل کرنے کا طریقہ یہ گھر کا کوئی بھی صدر سے اس عمل کو پڑھ سکتا ہے پاک صاحب ہونا بہت ضروری ہے اور کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے لیکن اس میں خاص طور سے یہ عمل دھیان رہے جمعے والے دن یعنی فرائیڈے کے دن اثر مغرب کے درمیان میں اگر پڑھا جائے تو اس کے بڑے فبائت دیکھنے کو ملتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس جمعے کو اثر مغرب کے بیچ میں آپ پڑھ لیں نہیں تو اگلے جمعے کو اثر مغرب کے بیچ میں پڑھ لیں لکھ کر رکھ لیں کسی کاغذ پر آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں ویرحال باقی تمام دنوں میں کیا جا سکتا ہے لیکن جمعے والے دن یعنی فرائیڈے کے اثر مغرب کے درمیان میں بڑی فضیلت ہے تو اس وقت میں اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو لازمی کامیابی مل جائے گی باقی دیگر دنوں میں بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں یہ تو ہے دن وقت کی بات اور کون کر سکتا ہے کس طریقے سے عمل کی تمام چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اب آپ عمل پڑھنے کا طریقہ سمجھے گا عمل پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کسی جگہ پر بیٹھ جائیے گا اور تھوڑی سی چینی لے کر اپنے سامنے کسی کاغذ پر لے کر رکھیں یا کسی کٹوری وغیرہ میں لے کر یا پھر ہاتھ کی مٹھی پر لے کر اس طریقے سے بیٹھ جائیے گا اور عمل کو پڑھنا شروع کریے گا عمل پڑھنے سے پہلے اپنے دل دماغ کے اندر اس مقصد کو رکھئے گا جس مقصد کے لئے آپ یہ عمل پڑھ رہے اور پھر آپ عمل پڑھئے گا عمل پڑھنے کا طریقہ یہ کہ شروعات میں سب سے پہلے تو آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیجئے گا سب سے چھوٹا درود پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا درود ابراہیمی صل اللہ علیہ وسلم یہ تمام چھوٹے چھوٹے درود پاک ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں اگر کسی کو یاد نہیں یہ سب سے چھوٹا درود پاک یہ پڑھا جا سکتا ہے اس کو پڑھ لیں شروعات میں تین بار اور جیسے ہی تین بار شروعات میں پڑھ لیں اس کے فوراں بعد آپ نے پڑھنا ہے سو مرتبہ یعنی ایک تسبیح مبارک آپ نے پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے سو مرتبہ آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے سورہ الفاتحہ یا سورہ فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے یعنی الحمد و شریف آپ نے پڑھنی ہے ہر شخص کو یاد ہوگی کئی بار میں بتا چکا ہوں سورہ فاتحہ پڑھنے کا طریقہ تو آپ نے سو مرتبہ سورہ فاتحہ کا بھی آپ نے ورد کرنا ہوگا یہ یاد رکھئے گا سو مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگا جیسے ہی سب مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے اس کے فوراً بعد آپ نے آخر میں تین بار وہی درود پاک پڑھ دینی ہے جو آپ نے عمل کی شرات میں پڑھ دی بہتنا ہی عمل پڑھی گا اس کے علاوہ کوئی بھی چیز آپ نے نہیں پڑھ دی ہے اس کے فوراً بعد آپ نے وہ جو چینی آپ نے لے رکھی کسی کٹورے میں کاغذ پر یا پھر اپنے ہاتھ کی مٹھی پر آپ نے کرنا ہی ہوگا اچھے طریقے سے تین مرتبہ اور دیاد رکھوشش کرے ہاتھ میں لے سیدھے ہاتھ میں لے کر کے آپ کبش شریف کی طرف کو بیٹھئے گا اور جس کمرے میں بیٹھ کر کے اگر آپ عمل بغیرہ کریں اس میں جاندار کی تصبیر کسی ہیرو ہیروین کی تصبیر نہیں ہونا چاہیے عمل کے دوران کسی سے باچیت مت کرے گا اس کے فوراً بعد جب عمل کمپلیٹ تین بار اچھے طریقے سے آپ نے چینی پر دم کر دینا ہے اور اس چینی کو آپ کسی مقصد کے لیے کر رہے ہیں تو آپ اس کو ترند کھا سکتے ہیں یا پھر تمام بچوں کے ذہن کے لیے یا پھر شوہر بی بی کے محبت کے لیے کر رہے ہیں کسی بیماری سے بچلی کے لیے کر رہے ہیں تو آپ گھر کے کچن میں جو چینی استعمال کی یادے وہاں لے کر دیبے میں ڈال دے اور اس کا لگتار دن و دن استعمال کرتے ہیں انشاءاللہ کامیابی ملے گی تو یہ تمام چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں روحانیت کی بڑی کامیاب چیزیں ہیں اس عمل پر عمل کریں اور جمعے والے دن خاص کر کے فرائیڈے کے دن اصل مغرب کے درمیان آپ کر لیجئے گا بڑا کامیاب یہ وقت ہے بڑا کامیاب یہ دن ہے اور اس دن اگر کوئی بھی شخص اس عمل کو کرے تو انشاءاللہ وہ بھی کامیاب ہے تو امید ہے کہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آگئی ہوں گی اور ایک دو باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں جو میں آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں بتانا چاہتا ہوں بہت دھیان سے سن لیجئے گا میرے ان باتوں کو سب سے پہلی چیز اگر کوئی بھی شخص اس عمل کو کرنا چاہتا ہے کامیابی کی نیت سے چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں یہ عمل کر گئے تو کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو سباب کی نیت سے صدقہ جاری ہے سمجھ کر لائک کر کے آگے ضرور شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنا پورا نام ضرور لکھئے گا تاکہ ہمارے حضرت جب اس ویڈیو کے کومنٹ سیکشن چیک کریں تو آپ کا نام درود پاک کے ساتھ جو دعا کی جاتی ہے اس میں شامل کیا جا سکے اور جب وہ دعا کریں تو آپ کے نام لے کر بھی دعا کی جا سکے تو کومنٹ سیکشن میں اپنا نام ضرور لکھئے گا یہ تو پہلی بات کومنٹ سیکشن میں کوئی اپنی پرابلم وغیرہ شیئر مت کرنا کیونکہ بہت سارے جب آپ کومنٹ سیکشن میں اپنی کوئی پرابلم لکھ دیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے بہت سارے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کومنٹ کیا ہے تو آپ کے کومنٹ کے نیچے وہ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے موبائلوں کے نمبر ڈال دیتے ہیں کہ اس نمبر پر کال کر لو یہ نمبر سے آپ کا کام ہو جائے گا مسئلہ حل ہو جائے گا اس طرح سے وہ فیک لوگ جو ہوتے نا کوئی کوئی تو میری تصویر لگا لیتا ہے ہمارے جو ہے لائی وظیفہ کی فوٹو لگا لیتا ہے تو الگ الگ قسم سے وہ آپ کو جو ہے بلیک مل کرتے ہیں فراڈ وغیرہ کرنے کی آپ کے پیسے لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہوشیار رہیے گا کومنٹ سیکشن میں کبھی اپنی پرابلم وغیرہ شیئر مت کریے گا جتنے بھی کومنٹ سیکشن میں نمبر آتے ہیں وہ سارے فراڈ ہوتے ہیں یہ تو پہلی بات ہوگئے دوسری ایک آخری بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں بڑی کامیاب چیز ہے کسی بھی جگہ سے کوئی بھی انسان اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے دیش دنیا کی کسی بھی کونے سے آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر آپ بہت زیادہ پریشان آپ کو کوئی کام نہیں بننا دشمن آپ کو بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں لوگ آپ کے وقت جادو ٹونا کرتے ہیں آپ کے کام کو دیکھ کر جلتے ہیں آپ کو کاروبار کو دیکھ کر حصد کرتے ہیں آپ کے بچوں کی کامیابی سے جلتے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جو ہمیشہ آپ کی رکشہ کرے ہر جگہ آپ کے کام آئے اور ہمیشہ آپ کی حفاظت رہے تو پریشان مت ہوئے دوستو میں نے آپ کی سہولیت کے لائف وظیفہ پر ایک ایسی چیز بتائی ہے جس نے بھی اس کا استعمال کیا ہے اس کی پوری زندگی تبدیل ہو گئی ہر کام اس کا بنا ہے جادو ٹونا کوئی اثر نہیں کر پاتا ہے تو میرے کہنے سے ابھی آپ دو چار پانچ میٹ کا وقت نگال کر یہ بات دھیان سے سننیں یہ ویڈیو آپ کی سکرین پر لگے ہوئی ہے یہ ویڈیو آپ کی سکرین پر دکھا رہا ہوں چھوڑی سی ویڈیو ہے چار پانچ میٹ کا وقت نگال کر میرے کہنے سے ابھی اس ویڈیو پر کلک کریے گا دو چار پانچ میٹ کا وقت نگال کر اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا اس ویڈیو میں دیگئے انفرمیشن کو فالو کر لیجئے گا اور جو باتیں بتائی ہیں جو چیز بتائی ہیں اس کو مغا کے اپنے پاس رکے انشاءاللہ آپ کے ہر پریشانی دور ہوگی تو ابھی میرے کہنے سے اس ویڈیو پر لازمی سے کلک کر لیجئے گا